بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کراچی سے لاہور جانے والی ٹرینوں کے ٹائم بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ان کی ٹکٹ پرائس کیا ہے تمام توصیلات آپ اس ویڈیو میں جانے گے کراچی اور لاہور کے درمیان صرف نو ٹرینیں چلتی ہیں اور ہمارے پاس سب سے پہلی جو ٹرین ہے وہ ہے شالی مار ایکسپیکس ٹوئنٹی سیون اپ شالی مار ایکسپیکس کراچی اور لاہور کے درمیان براستہ فیستباد ٹرین چلتی ہے شالی مار ایکسپیکس کراچی کینٹ سے اپنا صفر صبح چھے بچ کر تیس منٹ پہ شروع کرتی ہے اور رات کے بارہ بچ کر دس منٹ پہ یہ فیصلہ بات پہنچ جاتی ہے بارہ بچ کر پندرہ منٹ پہ فیصلہ بات سے لاہور کے لیے روانہ ہوتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا ٹائم جو ہے رات کو دو بچ کر پندرہ منٹ پہ ہے اس کی ٹکٹ پرائس اس طرح ہے کہ ایکانمی کلاس کا کراچی سے لے کر لاہور تک ایک اڈالٹ پرسن کا کراہ ہے تین ہزار دو سو روپے جبکہ ایسی سٹنڈر کلاس کا کراہ ہے چھ ہزار سات سو روپے اور ایسی پارلر کلاس کا کراہ ہے آٹھ ہزار تین سو روپے جبکہ ایسی بزنس کلاس کا کراہ ہے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے دوسری ٹرین کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین جو ہے وہ عوام ایکسپیکس تھرٹین اب عوام ایکسپیکس صبح سات بجے کراچی کینٹ سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور یہ براستہ مین لائن لاہور جاتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا ٹائم صبح چھ بج کر چالیس منٹ پہ ہے اور سات بج کر پندرہ منٹ پہ یہ لاہور سے ٹاول پنڈی اور پشاور کے لیے روانہ ہوتی ہے عوام ایکسپیکس کا قرائے جو ہے ایک اڈلٹ پرسن کا ایکانمی کلاس کا تین ہزار دو سو روپے ہے کراچی سے لاہور کا اور ایسی سٹنڈر کلاس کا قرائے چھ ہزار ایک سو روپے ہے جبکہ ایسی بزنس کلاس کا قرائے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کراچی سے لاہور جانے والی ہمارے پاس تیسری ٹرین ہے کراکرام ایکسپیکس فورٹی ون اپ کراکرام ایکس پیکس کراچی سے لاہور براستہ فیصل آباد چلنے والی ٹرین ہے اور یہ کراچی کینٹ سے اپنا سفر شروع کرتی ہے دن کو تین بجے اور یہ فیصل آباد پہنچ جاتی ہے صبح سات بچ کر پندرہ منٹ پہ اور سات بچ کر پچیس منٹ پہ یہ فیصل آباد سے روان ہوتی ہے اور پھر نو بچ کر پینتیس منٹ پہ یہ لاہور سیشن پہ پہنچ جاتی ہے دن کو اس کا کرایج اکانوی کلاس کا کراچی سے لاہور ایک اڈال پرسن کا ہے چار ہزار ایک سو روپے جبکہ ایسی سٹنڈر کلاس کا کراہ ہے سات ہزار چار سو روپے اور ایسی بزنس کلاس کا کراہ ہے نو ہزار تین سو پچاس روپے نمبر فور پہ مارے پاس ٹرین ہے علامہ اقبال ایکسپریکس نائن اپ علامہ اقبال ایکسپریکس کراچی سے سیال کورٹ چلنے والی ٹرین ہے اور یہ اپنا سفر کراچی کینٹ سے دن کو تین بجگر تیس منٹ پہ شروع کرتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا ٹائم دن کو نیکس ڈے جو ہے بارہ بجگر دس منٹ پہ ہے اور بارہ بجگر پیٹالیس منٹ پہ یہ لاہور سے روان ہوتی ہے اور اس کے بعد شام کو پانچ بجگر پینتیس منٹ پہ یہ سیال کورٹ سٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے اس کا کراچی سے لاہور اکانوی کلاس کا کراہ ہے جو ہے وہ تین ہزار دو سو روپے ہیں جبکہ ایسی سٹینڈر کلاس کرائے 6100 روپے ہیں نمبر پانس پہ ہمارے پاس ٹرین ہے پاک بزنس ایکسپریکس 1333 آپ پاک بزنس ایکسپریکس کراچی سے کارچیکنٹ سے شام کو چار بجے روانہ ہوتی ہے اور لاہور اسٹیکشن اس کا پہنچنے کا ٹائم جو ہے نیکس ڈیر دن کو دس بجے ہے اس کا اکانمی کلاس کرائے جو ہے چار ہزار ایک سو روپے ہیں جبکہ ایسی سٹینڈر کلاس کرائے 6700 روپے ہیں اور اسی بزنس کلاس کرائے 9350 روپے ہیں نمبر چھے پہ ہمارے پاس ہے تیز گام سیون آپ تیز گام کراچیکنٹ سے اپنا سفر شام کو پانچ بج کر تیس منٹ پہ شروع کرتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا ٹائم جو ہے دن کو ایک بج کر پانچ تالیس منٹ پہ ہے دو بج کر پندرہ منٹ پہ پھر یہ لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ لاہور راولپنڈی اس کا پانچنے کا ٹائم رات کو سات بج کر پچاس منٹ پہ ہے تیز گام کا کراچیکنٹ سے لاہور ایک اڈالٹ پرسن اکانوی کلاس کے قرائے 4100 روپے ہیں جبکہ ایسی سٹینڈر کلاس کے قرائے 6700 روپے ہیں ایسی بزنس کلاس کے قرائے 9350 روپے ہیں اور ایسی سلیپر کلاس جس میں دو اور چار پرسن والے کیبن بننے ہوتے ہیں اس کا ایک اڈالٹ پرسن کا قرائے 12000 روپے نمبر سات پہ ہمارے پاس ہے فرید ایکسپریکس 37 فرید ایکسپریکس کراچی سٹی سے رات کو سات بج کر تیس منٹ پہ کراچی سٹی سے روانہ ہوتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا ٹائم رات کو نو بج کر پینتیس منٹ پہ ہے فرید ایکسپریکس یہاں سے آپ کے پاس وایا بہاری اور پاک پتن چڑنے والی ٹرین ہے اور یہ پرائیویٹ کمپنی کے پاس اس کا چارج ہے ایکانوی کلاس کا قرائے کراچی سے لاہور اس کا جو ہے وہ 3200 روپے ہے جبکہ شسنڈر کلاس کا قرائے جو ہے اس کا 6700 روپے ہے نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس ٹرین ہے گرین لائن جو کہ پاکستان ریلوی کے سب سے بہترین ٹرین ہے گرین لائن فائیو اپ کراچی کینٹ سے رات کو دس بجے روانہ ہوتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا ٹائم نیکس ڈی دن کو تین بج کر بیس منٹ پہ ہے تین بج کر پچپن منٹ پہ پھر یہ لاہور سے روانہ ہوتی ہے اور رابل پنڈی یہ پہنچتی ہے رات کو آٹھ بج کر دس منٹ پہ گرین لائن ایکانوی کلاس کا قرائے جو ہے وہ ایک اڈال پرسن کا چار آزار چھے سو پچاس روپے ہے جبکہ اسی سنڈر کلاس کا قرائے نو آزار تین سو پچاس روپے ہے جبکہ اسی بزنس کلاس کا دس آزار پوائنٹ سو روپے ہے گرین لائن وہ واحد ٹرین ہے جس کے اندر کھانا کمپلیمنٹری یا آپ فری کہہ سکتے ہیں باقی کسی بھی ٹرین میں کھانا کمپلیمنٹری یا فری نہیں ہوتا لاسٹ میں ہمارے پاس آتی ہے خیبر میل ون اپ خیبر میل کراچھیکنٹ سے رات کو دس بج کر پندرہ منٹ پہ روان ہوتی ہے اور اس کا لاہور پہنچنے کا نیکسٹ ڈی جو ہے رات کو آٹھ بج کر پانچ منٹ پہ لاہور سٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ آٹھ بج کر تیس منٹ پہ لاہور سے روان ہوتی ہے اور آبالپنڈی پہنچ جاتی ہے رات کو ایک بج کر پینتیس منٹ پہ تو اکانومی کلاس کا جو خیبر میل کا ایک اڈال پرسنٹ کر رہا ہے وہ ہے تین ہزار دو سو روپے جبکہ ایسی سٹنڈر کلاس کر رہا ہے چھ ہزار ایک سو روپے اور ایسی بیزنس کلاس کر رہا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آگئے ہوں گے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ